سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ ادب اور الیکونٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سجستان کی بغاوت سے فارغ ہو کر تیرانوے ہجری میں قطعبہ بن مسلم نے خوارزم پر حملہ کر دیا دونوں افواج میں شدید مارکہ ہوا جس میں خوارزم کی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اگرچہ خوارزم کی فوج مسلمان فوج کے سامنے ڈٹی ہی بھی تھی لیکن اس کی حالت ایسی نہ رہی تھی کہ وہ زیادہ عرصہ مسلمانوں کے خلاف ٹہر سکتے چنانچہ خوارزم کے بادشاہ نے قطعبہ بن مسلم سے صلح کی درخواست کی جسے اس نے قبول کر لیا قطعبہ بن مسلم نے اہل خوارزم کے لیے سالانہ خراج مقرر کر دیا ابھی اس کی فوج مال غنیمت اکھٹا کر رہی تھی جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل سغد نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مسلمان ام مال کو شہر سے نکال دیا ہے اس اطلاع کے ملتے ہی قطعبہ بن مسلم نے اجلت میں مال غنیمت اکھٹا کیا اور اسے مرور وانہ کروا دیا جبکہ وہ خود فوج لے کر سغد پہنچا قطعبہ بن مسلم جس طرح اچانک اور تیزی سے سغد پہنچا تھا اس نے اگرچہ اہل سغد کے دلوں پر خوف تاری کر دیا تھا لیکن انہوں نے مسلمان فوج سے لڑنے کے بعد صلح کا راستہ اختیار کیا قطعبہ بن مسلم نے ان کی صلح کی درخواست قبول کر لی کیونکہ وہ ناجائز خون بہانے کے حق میں نہیں تھا اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ باغیوں نے بغاوت سے پہلے قاقہ نے چین سے مدد کی درخواست کی تھی جس پر قاقہ نے چین نے انہیں نامور سالاروں اور شہزادوں کی ایک بڑی فوج دے کر اہل سغد کی مدد کے لیے روانہ کیا تھا جب اہل سغد نے چھوٹی سی جنگ کے بعد مسلمانوں سے صلح کر لی تو قاقہ نے چین کی فوج سمرکن چلی گئی قطعبہ بن مسلم کو اس بات پر غصہ تھا کہ قاقہ نے چین کی فوج اہل سغد کی مدد کے لیے آئی تھی ایسا اقلاقی طور پر بالکل غلط تھا لیکن قاقہ نے چین نے نہ صرف باغیوں کی مدد کی تھی بلکہ اپنی فوج ایسے علاقے میں بھیجی تھی جو مسلمانوں کے زیر حکومت آتا تھا اور ایسا کرنا واضح الفاظ میں مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا اس اعلان جنگ کو قبول کرتے ہوئے قطعبہ بن مسلم نے صغد میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سمرکن پر حملہ کر دیا جہاں قاقہ نے چین کی فوج واپس گئی تھی قطعبہ نے ان کی سرکوبی کو ضروری سمجھا اور اپنے بھائی صالح کو سمرکن کی طرف روانہ کیا اور اس کے چند روز بعد وہ اہل خوارزم اور بخارہ والوں کے ایک جرار لشکر کے ساتھ خود بھی سمرکن کی طرف کوچ کر گیا اہل سمرکن جو صفدی تھے قطعبہ بن مسلم کے حملے کی تاب نالا کر شہر کے اندر قلعہ بند ہو گئی قطعبہ نے ایک ماہ تک محاصرہ جاری رکھا سفدیوں نے تنک آ کر شاش اور فرغانہ کے ہمسایہ حکمران کے پاس پیغامات بھیجوائی کہ آج اگر مسلمان ہم پر حملہ آور ہوئے ہیں تو کل تم پر بھی ہوں گی اس لیے ہماری حفاظت کو اپنی حفاظت سمجھ کر ہماری مدد کرو ان حکمرانوں نے باہم مشورہ کیا آخر سب نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا اور اسے قاقہ نے چھین کے بیٹے کی سرکردگی میں قطعبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا قطعبہ بھی بے خبر نہ بیٹھا ہوا تھا اس کے جاسوس اسے پل پل کی اطلاع دے رہی تھی قاقہ نے چھین کے بیٹے کی سرکردگی میں حملہ کرنے والے لشکر کو روکنے کے لیے قطعبہ نے اپنے دین بہترین سپہ سالاروں کا انتخاب کیا وہ سالح خینس بن یوسف اور نصر بن سیار تھی ان کے ساتھ اس نے چیدہ چیدہ بہتروں کا دستہ دشمن کا راستہ روکنے کے لیے سالح کی سرکردگی میں بھیجا سالح نے خینس اور نصر کی سرکردگی میں دو دستے شہرہ کے دائیں اور بائیں کمین گاؤں میں چھپا دیئے تھے اور خود اپنی دستے کے ساتھ شہرہ پر کھڑا ہو کر دشمن کے لشکر کا انتظار کرنے لگا نصف شب کے بعد دشمن کا لشکر آیا اور آتے ہی سالح کے دستے پر بھرپور حملہ کر دیا سالح نے پوری شیدت سے مدافیت کی اور دشمن کے لشکر کو روک دیا اتنے میں کمین گاؤں سے خینس اور نصر اپنی دستوں کے ساتھ آفت ناگہانی بن کر بارش کی طرح دشمن پر پرس پڑے خاقہ نے چین کے بیٹے نے ہر چند نہایت بہدوری سے مقابلہ کیا لیکن مو کی کھائی اس کے بڑے بڑے جرنیل اور سردار خاکو خون میں تڑپ کر تھنڈے ہو گئے بہت سے عمرہ اور شہزادے گرفتار ہوئے اکثر نے راہ فرار اختیار کی مسلمانوں کے حد بے شمار اسلحہ اور سامان حرب آیا سفدھیوں کو جب اس شکست فاش کی خبر ہوئی تو ان کے جی چھوٹ گئے ادھر قطعبہ نے بھی محصرے کو شدید تر کرتے ہوئے منجنکوں سے لگاتر قلعے پر سنگباری شروع کر دی تھی اور پھر جب گئے تو جنگ کی بھٹی اور زیادہ تیزی سے بھڑک اٹھی پتھروں کی لگاتر بارش سے قلعے کا ایک حصہ ٹوٹ گیا مسلمان جانی سار دھالوں سے اپنے چہرے بچاتے ہوئے فصیل کے گرے ہوئے حصے تک پہنچ گئے اہل سمرقند تیروں کی بارش کر رہے تھے مگر مسلمانوں نے دھالوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا قطعبہ جب فصیل کے گرے ہوئے حصے سے اپنے شاہین صفت ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا تو اہل سمرقند کو یقین ہو گیا کہ ان کی موت انہیں آواز دے رہی ہے لہٰذا انہوں نے حضب زیل شرائط پر صلاح کر لی اہل سمرقند بارہ لاکھ سالانہ خراج ادا کریں گے شہر میں مسلمانوں کے فاتحانہ داخلے کے وقت مسلح لوگ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے اہل شہر تین روز تک مسلمانوں کی دعوت کریں گے بودخانے اور آتش قدے مسلمانوں کے اختیار و اختیار میں ہوں گے مسلمان یہاں مسجدیں تعمیر کریں گے نماز ادا کریں گے اور خطبہ دیں گے ان شرائط کے تائے ہونے پر قطعبہ بن مسلم اپنے لشکر کے ساتھ فتح کے پھریرے اڑاتا ہوا شہر میں داخل ہوا اور بودھوں کو نظر آتش کرنے کا حکم جاری کر دیا حاکیم سمرقند نے قطعبہ کو ڈرائیا دھمکایا کہ ہمارے بودھوں کو آگ نہ دکھاؤ ورنہ تم اور تمہارا لشکر تباہ برپاد ہو جائے گا قطعبہ اس انکشاپ پر مسکر آیا اور بولا بہت اچھا اب تو میں تمہارے بودھوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاؤں گا چنانچہ قطعبہ نے خود ان بودھوں کو جن کی وہ پوجہ کرتے تھے آگ لگا دی اور جب بودھ پگلے تو ان میں سے پچاس ہزار مشغال سونا پر آمد ہوا اہل سمرقند نے جب اپنے بودھوں کی یہ بیچارگی دیکھی تو بھاری تعداد میں مشرف با اسلام ہو گئی قطعبہ نے سمرقند میں مسلمانوں کو آباد کیا ایک مسجد تعمیر کر کے نماز ادا کی اور خطبہ دیا اس کے بعد قطعبہ نے بخارہ اور خوارزم کی بیس ہزار فوج کے ساتھ تاشیقند کو فتح کیا اور فرغانہ کا روح کیا راستے میں خندیجیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی قطعبہ انہیں رونتا ہوا آگے بڑھا اور کاشان کو سفر کرتا ہوا وہ مرو کی طرف چلا گیا اس جنگ میں قیدی بننے والوں میں سمرقند اور چین کے بہت سے نامور جنگ جو سالار اور سردار بھی تھے ان سب جنگی قیدیوں کو قطعبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے پاس روانہ کر دیا ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا نام تو تاریخ میں نہیں ملتا مگر اس کے بارے میں اتنا ضرور پتا چلتا ہے کہ وہ شہنشاہ فارس یزگرد کی اولاد میں سے تھی یزگرد اور اس کی افواج کو حضرت صاحب بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے شکست دے کر فارس پر مسلمانوں کی اس شورش کو اختتام دیا تھا جس کے روح روان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے فارس پر مسلمانوں کے حملے کی مکمل روداد محترم انعیت اللہ التمش کی کتابوں شمشیر بین یام اور حجاز کی آندھی میں درج ہے حجاج کو جب پتا چلا کی یہ عورت یزگرد کی اولاد میں سے ہے تو اس نے اسے عزت دی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس روانہ کر دیا ولید بن عبد الملک نے اس عورت سے نکاح کر لیا جس کے بطن سے اس کا بیٹا یزید بن ولید بن عبد الملک پیدا ہوا سمرخن کی فتح کے بعد قطعبہ بن مسلم نے یہاں نظام حکومت کو بہتر بنایا اور امان و امان کے قیام کے بعد وہ واپس مرو آ گیا چھیانوے حجرے میں اسے اطلاع ملی کہ اہل شاش شرکشی پر اتر آئے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بقاوت کی تیاریاں کر رہے ہیں اس اطلاع کے ملتے ہی قطعبہ بن مسلم نے بخارہ کش نصف اور قارضم سے اپنی افواج کو اکھٹا کیا ان سب افواج کے آنے سے قطعبہ بن مسلم کے پاس بیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا جب تمام افواج اکھٹی ہو گئیں تو قطعبہ بن مسلم نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا خجنت کے مقام پر پہنچ کر قطعبہ نے لشکر کے خلب کے ساتھ یہاں قیام کر لیا اور باقی فوج کو شاش روانہ کر دیا قطعبہ کے مقرر کیے ہوئے سپیہ سالار نے شاش پر حملہ کیا اسے اہل شاش کی طرف سے تھوڑی سی مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا جسے اس نے جلدی ہی کچل دیا اور شاش کو دوبارہ فتح کر لیا شاش کی فتح کے بعد قطعبہ بن مسلم مرو روانہ ہو گیا ابھی وہ مرو کے راستے میں ہی تھا کہ جب اسے اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہی یہ خبر اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی اس اطلاع سے اگرچہ وہ اندر سے بہت رنجیدہ تھا لیکن اسے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ اطلاع فوج میں بدلی پھیلا دے گی کیونکہ اسے اور اس کے سپاہیوں کو حجاج بن یوسف سے ایک عجیب طرح کا انس تھا بلکہ وہ تو خود یہ محسوس کر رہا تھا کہ حجاج ہر قدم پر اس کے ساتھ ہے اور ہر مہم میں اس کی رہنمائی کر رہا ہے چنانچہ فوج کو بدلی سے بچانے کے لیے اس نے اپنی فوج سے خطاب کیا اور اسے حوصلہ دیا چند ہی روز بعد قطعبہ کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا خط ملا جس سے اس کی تشفی ہو گئی خلیفہ نے لکھا تھا امیر المؤمنین تمہاری محنت اور خدمت اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری جرت اور کوشش غرص تمام باتوں سے واقف ہیں تمہیں وہ ایسا مرتبہ عطا کریں گے جو تمہارے لیے خوب مناسب ہوگا اب تم اپنی جنگوں کو پورا کرو خدا کی رحمت کے متوقع رہو اپنے حالات سے برابر مجھے مطلع کرتے رہو تاکہ میں تمہاری کوششوں کا اندازہ لگا سکوں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ میں تمہارے ساتھ سرحد پر موجود ہوں قطعبہ جب خط پڑ رہا تھا تو اس کے سارے جرنیل اس کے سامنے کھڑے تھی خط ختم کرنے کے بعد قطعبہ مسکرانے لگا سارے جرنیلوں نے باری باری وہ خط پڑھا اور آخر میں قطعبہ نے وہ خط خینس کو اپنے پاس رکھ لینے کے لئے کہا اس نے اسے اپنے لئے ایک اعزاز سمجھا اور پھر خط اپنی جیب میں ڈال لیا حجاج بن یوسف کی وفات پر جہاں قطعبہ بددل ہو گیا تھا وہاں اس خط نے اپنا اثر دکھا دیا تھا زخمی شیر کی مانند وہ پھر اٹھا اور چین پر لشکر کشی شروع کر دی مرو سے نکل کر وہ سمرقند آیا اور مجاہدین کی بیوی بچوں کو اس غر سے سمرقند میں چھوڑ دیا تاکہ وہاں ایک اسلامی بستی بسائی جائے اور خود اپنے شاہینوں کے ساتھ اس نے فرغانہ کی رہ لی اور وہاں سے وہ کاشی غر کو فتح کرتا ہوا چین کے اندر دور تک بڑھتا چلا گیا خاقہ نے چین مسلمانوں کی یہ حمد اور جرت دیکھ کر ششدر رہ گیا اور قطعبہ کو کہلا بھیجا کے اپنا ایک وفد میرے پاس بھیجوا ہو میں اس سے تمہارے مقاسد اور مذہب کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں قطعبہ بن مسلم نے حیرہ بن شراح کے ساتھ فصیح اللسان اور دانشمندوں کو روانہ کیا یہ وفد جب پہلے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وفد کے سب ارکان نے سفید کپڑے پہنے اتر لگایا پاؤں میں چپل کاندھم پر چادریں رکھے ہوئے تھی یہ لوگ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہی بادشاہ نے ان سے کوئی بات نہ کی اور انہیں مخاطب تک نہ کیا وفد جب اٹھ کر چلا گیا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا تم نے مسلمانوں کے اس وفد کو کیسے پایا درباریوں نے جواب دیا ان میں زنانہ پن ہے بادشاہ نے دوسرے روز پھر وفد کو بلائیا اس روز وفد کے سب جوان سروں پر ریشمی امامے اور جسم پر رنگ بیرنگ کے کپڑے پہنے بادشاہ نے اس روز بھی ان سے کوئی بات نہ کی وفد جب چلا گیا تو بادشاہ نے پھر اپنے مساہبوں سے پوچھا آج یہ لوگ کیسے لگتے ہیں درباریوں نے کہا ہاں البتہ اس لباس میں کچھ مردانہ پن ہے تیسرے روز پھر بادشاہ نے وفد کو بلا بھیجا اس روز جب وہ دربار میں آئے تو سارے درباری انہیں دیکھتے ہی رہ گئے چمکتے ہوئے ہتھیار لگائے ہوئے تھے سر پر خود رکھے زرہیں پہنی شمشیر و نیزہ اور تیرو کمان سے لائس وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر گئی ان کے گھوڑے کلیلیں کر رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دلوں کو تسخیر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں وہ اپنے گھوڑوں سے اترے دربار میں آئے اور قیمتی قالینوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے چمکتے ہوئے نیزے فرش پر گاڑ دئیے درباری پریشان ہو گئے یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے نیزوں کی آنی سے زمین کا سینہ چیر دیں گے ان کے چہروں پر اب ایک وقار اور کشش تھی بادشاہ نے پھر کوئی بات نہ کی اور چلے جانے کا حکم دیا جب وہ باہر نکل گئے تو بادشاہ نے پھر اپنے درباریوں سے پوچھا کیسے ہیں یہ لوگ درباریوں نے حیرت سے کہا یہ عجیب قوم ہے ایسی قوم تو آج تک ہماری نگاہوں سے نہیں گزری شام کو بادشاہ نے وفت کے سالار کو پھر بلایا جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا تم نے ہماری جنگی قوت کا اندازہ کر لیا ہوگا جب تک تم ہمارے قبضے میں ہو کوئی بھی سلطنت تمہیں نہیں بچا سکتی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں سچ نہ بتاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گی ہیرہ بن شرح نے اتمنان سے کہا ہاں پوچھو تم لوگ پہلے دوسرے اور تیسرے روز لباس بدل بدل کر کیوں آتے رہے ہیرہ مسکرا دیا اور کہنے لگا پہلا لباس ہمارے روز مر رہ کے استعمال کا تھا دوسرا لباس عمرہ اور رواسہ کے پاس جانے کے لیے تھا اور تیسرا لباس جنگ کے دوران پہننے کا تھا باتشاہ نے کہا میں نے تمہاری فوج اور طاقت کا اندازہ لگا لیا ہے اپنے سپہ سالار سے کہو واپس چلا جائے ورنہ یاد رکھو میری فوج تم سب کو پیس کر رکھ دے گی ہیرہ بن شرح تلملا اٹھا سن باتشاہ تم اس لشکر کا کیا اندازہ لگاؤگی جس کا ایک سر تمہارے ملک کے اندر ہو اور دوسرا ملک شام میں یہ بات ذہن سے نکال دو کہ تم ہمیں مغروب کر سکو گے خدا کی قسم اگر میں مدد کے لیے بکاروں تو نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک پھائلے ہوئے مجاہدین لبائک کہیں گے اور اپنے سر ہتیلی پر رکھ کر پروانہ وار نسار ہونے کی خاطر سر پر کفن باندھ کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ مجاہدین ایسے ہیں باتشاہ جن کے آگے زمین سمٹ جاتی ہے وقت رک جاتا ہے اور آسمان کی بلندیاں انہیں جھک کر سلام کرتی ہیں تم اگر کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو تو اسے نکال دو ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے قتل اور موت ہماری تلواروں اور نیزوں کا ایک کھیل ہے جسے ہم روز کھیلتے ہیں ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اور اگر جہاد کے میدان میں آئے تو ہم اسے اپنے لیے خوش قسمتی تصور کرتے ہیں ہیرہ بن شرعہ کی اس بیبا کی اور جرت پر قاقہ نے چین پر روپ چھا گیا تھا مدھم اور نرم ہو کر پوچھا تمہارا سردار کین شرائط پر صلح کرے گا ہیرہ نے کہا اس نے قسم کھا رکھی ہے جب تک تمہاری زمین کو روند نہ لے ارکان شاہی کی مہرے نہ لگا دے اور جزیہ وصول نہ کرے واپس نہیں جائے گا قاقہ نے جواب دیا بہت اچھا تمہارے سردار کی قسم پوری کر دی جائے گی اور اس نے سونے کی تھالوں میں کچھ مٹی جزیہ گیرام بہا تہائف اور چار شہزادے قطعبہ کے پاس بھیجے قطعبہ نے صلح کا یہ نظرانہ قبول کر لیا مٹی کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا شہزادوں کی مہرے لگا دی اور جزیہ لے لیا اور مرو واپس لوڑ گیا سترہ جمادی الاخر چھیانوے ہجری کو ولید بن عبد الملک وفات پا گیا اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک جو اس کا چھوٹا بھائی تھا تخت نشین ہوا ولید بن عبد الملک نے ایک بار اپنے بھائی سلیمان کے بجائے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی اہد مقرر کرنے کا ارادہ کیا تھا اس معاملے میں حجاج بن یوسف اور قطعبہ بن مسلم اس کے طرف دار تھے اس لیے سلیمان ان دونوں ہی کے سخت خلاف تھا حجاج تو ولید کی زندگی میں ہی وفات پا چکا تھا البتہ قطعبہ بن مسلم کو سلیمان کی طرف سے خرچہ پیدا ہو گیا اس دوران کچھ اس قسم کی افواہیں اڑتی رہی جن کی وجہ سے قطعبہ سلیمان کی طرف سے بدل ہو گیا سب سے بڑی افواہ تو یہ تھی کہ قطعبہ بن مسلم کی جگہ یزید بن محلب کو خوراسان کا والی مقرر کیا جا رہا ہے اور اس پر زیادہ تھی یہ کہ سلیمان فطرتا نیک ہونے کے علاوہ انتقام لینے میں حد سے بڑھا ہوا تھا اس موقع پر حجاج کے بارے میں چند ضروری معلومت فراہم کی جائیں تو بے جا نہ ہوگا حجاج ایک جابر اور سخت حکمران تھا وہ عراق کا گورنر تھا اس کی علم برداری میں ایک بہت بڑا علاقہ آتا تھا اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کیا تھا حجاج کے مزاج کی سختی نے اہل عراق کو پریشان کیا اور اکثر لوگ حجاج سے تنگ آ کر عراق سے فرار ہو گئی ان میں سے اکثر سندھ کی طرف چلے گئی اور مقران میں آ کر آباد ہو گئی تھی جبکہ کچھ افراد مقہ مکرمہ اور مدینہ منورہ چلے گئی تھی وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز حجاج کے گورنر تھے انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلو کیا اور انہیں پناہ دی حجاج کی وفات سے دیڑ یا دو سال پہلے تیرانوے حجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ولید بن عبدالملک کو حجاج کے خلاف ایک خط لکھا جس میں انہوں نے حجاج کی شکایت کی اور لکھا کہ اس نے اہل عراق پر بہت ظلم کر رکھے ہیں اور انہیں بہت ستایا ہوا ہی نیز یہ کہ وہ ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے اس اقدام کا جب حجاج بن یوسف کو معلوم ہوا تو اس نے اس کا نہایت بھرا منایا اور اس نے بھی ایک خط ولید بن عبدالملک کو لکھا جس میں اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکایت کی اور لکھا کہ اکثر فتنہ پرواز اور منافق لوگ جن کو اس نے عراق سے جلاوطن کیا ہوا ہے جلاوطنی کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز ان کو گرفتار نہیں کرتے بلکہ وہ انہیں پناہ دیتے ہیں اس نے مزید یہ لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ اقدام حکومت اور سلطنت کے لئے نقصان کا موجب بن سکتا ہے مناسب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معذول کر دیا جائے حجاج بن یوسف کی شخصیت ایسی نہ تھی کہ ولید بن عبدالملک اس کی بات رت کرتا چنانچہ تیرانوے ہجری میں اس نے عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معذول کر کے اس کی جگہ خالد بن عبدالعزیز کو مکہ مکرمہ کا اور عثمان بن حبان کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا خالد نے مکہ جاتے ہی ان تمام لوگوں کو جنہوں نے عراق سے آ کر یہاں پناہ لی تھی مکہ سے نکال دیا انہوں نے ان لوگوں کو بھی دھمکایا جنہوں نے عراق سے نکالے گئے لوگوں کو اپنے مکانات کی رائے پر دے رکھی تھی ان تمام لوگوں میں ایک نام سعید بن جبر کا بھی تھا سعید بن جبر کا جرم یہ تھا کہ وہ عبدالرحمن بن عشاد کے ہمخیال ہو گئے تھی عبدالرحمن بن عشاد حجاج کے مخالفین میں سے تھی اور کسی شخص کا اپنے مخالف کا ہمخیال ہو جانا حجاج بن یوسف کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی چنانچہ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبر کو عراق سے جلاوتنی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مکہ آ گئے تھی جب خالد بن عبداللہ مکہ کا گورنر بنا تو اس نے سعید بن جبر کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس بھیجوا دیا حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کروا دیا سعید بن جبر بلکل بے گناہ تھی اور ان کا قتل بلکل ناجائز تھا مگر حجاج کے لیے یہ کوئی اہم بات نہ تھی سعید بن جبر واحد مقتول نہ تھی جنہیں حجاج بن یوسف نے بے گناہ قتل کروایا تھا بلکہ بہت سے نیک اور بزرگ لوگوں کو حجاج نے ظالمانہ طریقوں سے قتل کروا دیا تھا حتیٰ کہ اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غستاقیاں کی تھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک نہایت قابل اور زیرک حکمران تھا اس کی وجہ سے جہاں تاریخ کے اوراق کسی حد تک سیاہ نظر آتے ہیں وہاں اس نے اس دور میں مسلمان حکومت کو نہ صرف سہارا دیا تھا بلکہ غست دینے میں بھی اہم کردار آدھا کیا جب اسلامی سلطنت کا وجود خطرے میں تھا ولید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک حکومت کا خواہش مند تھا اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عبد الملک بن مروان نے ولید کے بعد اپنے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کو ولی احد بنایا تھا اور اس کے لیے اس نے لوگوں سے بیعت بھی لی تھی لیکن ولید نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنی بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹے عبد العزیز کو ولی احد بنائی اس خواہش کا ذکر ولید نے سلطنت کے تمام صوبوں کے گورنروں کے ساتھ الگ الگ کیا تھا اور ان سے مشورہ مانگا کہ اسے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس کی تقریباً تمام گورنروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ ایسا کرنے سے باز رہی کیونکہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے گا جو سلطنت کے اس تحکام کے لیے نہایت نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے مگر اس کے باقی گورنروں کے برعکس خطیبہ بن مسلم اور حجاج بن یوسف نے ولید بن عبد الملک کے اس ارادے کو پسند کیا حجاج نے ولید کی اس بات کو اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ اس کے اور سلیمان بن عبد الملک کے درمیان عرصہ دراز سے عداوت چلتی آ رہی تھی ولید بن عبد الملک نے اس سلسلے میں حجاج اور خطیبہ سے مشہورے مانگی ابھی ولید بن عبد الملک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ جب پنچانوے ہجرے میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا حجاج بن یوسف نے عراق پر تقریباً بیس سال حکومت کی تھی اس نے مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو عراق کا گورنر بنایا تھا ولید بن عبد الملک کو حجاج بن یوسف سے انس کی حد تک لگا ہوا تھا چنانچہ اس نے نہ صرف حجاج کے بیٹے کو عراق کی گورنری پر بحال رکھا بلکہ اس کے تمام اہدے داروں کو بھی بدستور قائم رہنے دیا سلیمان بن عبد الملک فطرتاً نیک ہونے کے علاوہ انتقام لینے میں حد سے بڑا ہوا تھا اس نے تخت نشین ہوتے ہی سپین اور افریقہ کے بزرگ فاتح موسیٰ بن نسیر پر سختی کی اسے پہرون دھوپ میں کھڑا رکھا اور اس پر لاکھوں روپیے کا دعوان آئیت کر دیا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سلیمان کے حکم کے خلاف بے شمار مال غنیمت لے کر ولید کی زندگی میں ہی دارالحکومت پہنچ گیا تھا حالانکہ سلیمان نے اسے حکم دیا تھا کہ آہستہ آہستہ سفر کرے اور اس وقت دارالحکومت داخل ہو جب ولید وفات پا چکے تاکہ مال غنیمت اس کے دوران حکومت کام آئی لیکن موسیٰ اپنے آقا کا وفادار تھا سلیمان کے حکم کی پرواہ کیے بغیر ولید کی زندگی میں ہی پہنچ گیا ولید جو کہ اس وقت بستر مرک پر تھا مگر پھر بھی موسیٰ کی شجاعت اور دیانتداری کی تعریف کی ان تاریخی واقعات کی مکمل داستان محترم عنایت اللہ التمشکی کتاب دمشکِ قیدخانے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور آوڈیو بک کے لئے ہمارے چینل کی پلیلسٹ ضرور ملاحظہ کریں ثانیہ فاتح سند محمد بن قاسم جو ایک بہدر سپے سالار مستقل مزاج فہیم اور صالح نوجوان تھا اس سے سلیمان کے خلاف کوئی حرکت بھی سرزت نہ ہوئی تھی لیکن حجاج کا بھتیجہ ہونا ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا سلیمان نے اسے معذول کر دیا اور یزید بن قصیر کو اس کی جگہ سندھ کا عامل مقرر کر دیا یزید نے محمد بن قاسم کو بیڑیاں پہنا کر عراق کے والی صالح بن عبد الرحمن کے پاس بھیز دیا جو حجاج بن یوسف کا بدترین دشمن تھا اور حجاج کا انتقام ابن قاسم سے لینا چاہتا تھا جیسے کہ بعد میں اس نے ثابت کر دیا اور جیل میں محمد بن قاسم کو ترہا ترہا کی عذیتیں دے کر مار ڈالا اس داستان کی تفصیلات بھی محترم انعیت اللہ التمش کی تصنیف کردہ تاریخی نوول ستارہ جو ٹوٹ گیا میں ملاحظہ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ اس چینل کا پلیلس سیکشن ملاحظہ کریں سلیمان کی طرف سے قطعبہ کے خطوں کا کوئی جواب نہ آ رہا تھا اسے یقین ہو گیا کہ اس کا انجام موسیٰ اور ابن قاسم سے مختلف نہ ہوگا لہٰذا اس نے سلیمان کی بیعت فخص کر دی اور علم بغاوت بلند کر دیا جب قطعبہ نے اپنے مددگاروں کو بھی بیعت توڑنے کے لیے کہا تو گویا انہیں سامپ سون گیا اور کسی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی اس پر قطعبہ غیز و غزب سے آگ بگولا ہو گیا اور خاص کر بنی تمیم کو ملاحیان سنانے لگا اس پر بنو تمیم قطعبہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگ کی طرحے ڈال دی اور قطعبہ کے خلاف لڑنے کے لیے وہ ہزاروں اجمیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے لگے خینس بن یوسف ان دنوں قطعبہ کے پاس مرو میں تھا اور حرب بن یوسف گھر جا چکا تھا خینس کو جب ان حالات کا علم ہوا تو ایک روز رات کی تاریخی میں وہ مرو سے نکلا اور اپنا گھوڑا اپنی بستی کی طرف سر پر دوڑا دیا وہ سخت خصے کی حالت میں تھا جب سورج نے دور مشرق سے دھرتی کو جھانکا تو خینس اپنی بستی میں داخل ہو رہا تھا ہر طرف سے اہلاؤں و سہلاؤں و مرحبا کی صدائیں آ رہی تھیں مگر آج اس کے تیور اور تھے اور اس نے کوئی جواب نہ دیا نہ ہی خوشی کا اظہار گیا سردار حریم کی بنیزبت سردار وقی چونکہ قطعبہ کے خلاف زیادہ سرگرم عمل تھا لہذا وہ سیدھا وقی کے ہاں داخل ہوا وقی اپنی بیوی کے ساتھ سہن میں بٹھا باتیں کر رہا تھا خینس کو دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور بڑے تپاک سے اسے اپنے پاس بٹھنے کو کہا خینس اس کے سامنے کھڑا رہا اور ذرا تلقی سے بولا میں نے سنا ہی کہ تم قطعبہ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو وقی سنجیدہ ہو گیا تم نے ٹھیک سنا ہی اور اس جنگ میں تم ہمارے ساتھ قطعبہ کے خلاف لڑھو گی خینس نے تنس کیا حیرت مسافر ناخدا کے خلافی اٹھ کھڑا ہوا وقی نے بھی غصے میں کہا کیسا مسافر کیسا ناخدا قطعبہ نے کونسا ہم پر احسان کیا ہی خینس تلملا اٹھا سودھ فراموش نہ بنو سردار یہ قطعبہ کا ہی دم ہے جس نے بلخ بخارہ سمرقن تاشیقن سفانیان شومان اور خوارزم کی سلطنتوں کو زیر کر کے اسلام کا متی اور فرما بردار بنایا ہی اور خاقہ نے چین کو جس کے غرور کی کوئی حد نہ تھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا وقی نے سختی سے کہا اس میں قطعبہ کا کیا کمال ہے یہ سب ہمارے دم سے ہوا ہے خینس نے چلا کر کہا تم جھوٹ بکتے ہو وقی بھی غر آیا ہوش میں رہو تم بنی تمیم کے سردار سے مخاطب ہو خینس درندہ صفت ہو گیا تھا میں لانت بھیستا ہوں تم جیسے سردار پر جو اپنے ہی محسن کے خلاف جنگ کی طرح ڈال رہا ہو وقی نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا تو تم قطعبہ کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دوگے نہیں ہرگز نہیں پچھتاؤ گے ایسے پچھتاوے کو میں اپنی خوشبختی سمجھوں گا وقی نے کھا جانے والی نگاہوں سے خینس کو دیکھا تو پھر اس بات کا فیصلہ میری تلوار تمہارے ساتھ میدان جنگ میں کرے گی خینس نے اپنی تلوار کھینچ لی کل کی بات کرتے ہو ابھی آؤ میرے سامنے میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ سے ٹکرانا کیسا دشوار ہے اگر اپنے باپ کے پیٹے ہو تو اٹھو اور میرے سامنے اپنی قسمت کا فیصلہ کر لو کام نکالا تھا وقی مدھم پڑ گیا جذباتی نہ بنو جاؤ قبیلے والوں سے بات کر لو اس معاملے میں کوئی بھی تمہارا ساتھ نہ دے گا بڑی مایوسی سے خینس نے کہا تم نے انہیں گمراہ کر دیا ہی ورنہ وہ ایسے نہ تھے خطیبہ نے ہمیں گالیاں دی تھی وقی نے کہا اس کی گالیاں بھی ہمارے لیے سب سے بڑا انام ہیں اس کا اور ہمارا سامنہ میدان جنگ میں ہی ہوگا اس میں میرے اپنے ارادے کو کوئی دخل نہیں یہ تقدیر کا فیصلہ ہے جس سے فرار نہیں خینس نے دکھ سے کہا تم نے یہ فیصلہ کر کے مجھے قطیبہ کی نگاہوں میں ہلکا کر دیا ہی مگر میں ہر حالت میں اس کا ساتھ دوں گا اس کے بعد اس کا سر جھک گیا اور وہ واقعی کے ہن سے نکل گیا خینس اپنے گھر داخل ہوا اس کی گردن اسی طرح جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ میں وہ ننگی تلوار پکڑے ہوئے تھا سلامہ اسے دیکھ کر اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی وہ آگے بڑھی اور خینس کو گلے لگا لیا ماروہ دمنا احمد حرب مراجل اور توانہ بھی اس کے گرد جمع ہو گئے اور سب پریشان سے کھڑے تھے ماروہ سے خینس کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گی سلامہ نے فکرمندی سے پوچھا کیا بات ہوئی بیٹا خینس نے کوئی جواب نہ دیا وہ آگے بڑھ کر حرب کے پاس واپس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اخی سارا قبلہ سردار وقی کے کہنے پر قطعبہ سے لڑنے پر تیار ہو گیا ہی میں آج ہی قطعبہ کی لشکر میں واپس چلا جاؤں گا میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا جی چاہے تو وقی کا ساتھ دو یا قطعبہ کا حرب نے غمزدہ لہجے میں کہا تم میرے بھائی ہو اور میرا دائیاں بازو ہو کوئی بھی شخص اپنے بازو کو فراموش نہیں کر سکتا جس لشکر میں تم ہوگے اسی میں تم مجھے بھی پاؤگے یہ میرا آخری فیصلہ ہے احمد کی پلکیں بھیگ گئی تھی رندھی ہوئی آواز میں اس نے کہا اگر کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں خینس کی آواز اور گہری ہو گئی نہیں اخی تم پہلے کی طرح گھر پر رہو گے پھر اس نے اپنے سامنے کھڑی ہوئی ماروہ کی طرف دیکھا وہ رو رہی تھی اور آنچل سے اپنے آنسو بھی پوچھتی جا رہی تھی خینس نے پھر احمد سے کہا اخی میرے بعد ماروہ کا خیال رکھنا یہی سمجھ کر کے یہ میری تمہارے پاس امانت ہے چند لمحوں تک سب قاموش رہے اداس اداس افسردہ سے خینس اس بار سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ماں میں اگر جنگ میں مارا جاؤں تو مجھ پر آنسو نہ بہانا یہی سمجھ کر سبر کر لینا کہ موت کا ایک دن متعین ہے جس سے فرار نہیں میرے بعد اگر ماروہ اسی گھر میں رہنا چاہے تو اسے یہی سمجھ کر اس گھر میں جگہ دے دینا کہ یہ ماروہ نہیں آپ کا بیٹا خینس ہے میرے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ میری کمی محسوس نہ ہونے دے گی اور اگر یہ اپنی مرضی اور خوشی سے کہیں آور جانا چاہے تو اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ بننا ماروہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی سلامہ نے اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا وہ خود بھی رو رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک رہی تھی مراجل بھی نیڈھال ہو رہی تھی احمد کی گردن جھکی ہوئی تھی خینس پھر بولا اور حرب سے مخاطب ہوا آؤ اخی چلیں ماروہ تڑپ کر سلامہ سے علاہدہ ہو گئی اور بڑی حسرت کے ساتھ خینس کی طرف دیکھنے لگی حرب نے اپنا گھوڑا کھولا اور خینس کے پاس آ کھڑا ہوا دونوں نے ایک بار گھر کے افراد پر نگاہ ڈالی اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آئے جب تک وہ گلی کا موڑ مڑ کر نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی ماروہ سلامہ احمد دمنہ اور مراجل دروازے پر کھڑے ہو کر ان دونوں کو جاتے دیکھتے رہی جب وہ دونوں سردار حریم کے مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو عطیقہ دروازے پر کھڑی تھی ایک ہاتھ سے اپنے آنسوں خوش کرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کو ہوا میں بلند کر کے اس نے حرب کو رخصت کر دیا جب وہ آگے نکل گئے تو وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی اور بستر پر گر کر ہچکیاں لے کر رونے لگی